ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے دو تین چار پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے تو اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا میرے لئے مسئلہ کیا بان سکتا ہے ولید بن عطبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولیہ اہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے حضرت امیر معاویہ کبھی سال ہو گیا بتایا نہیں یزید نے اب کیا کیا کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا بڑا شاتر تھا بڑا تیز تھا بڑا عجیب اس کا مزاج تھا یہ چلاک لوگ زندگی میں میشہ دھوکہ کھاتے ہیں چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا مو چھیل جاتا ہے کہ مو پہچانا ہی نہیں جاتا بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائے عطا کرتا ہے یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا اس نے ولید کو خط لکھا خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پر عبداللہ ابن عباس کو بلاو اور اسے کو میری بیعت کریں یہ جو بیعت ہوتی تھی نا یہ بھی سننے کیا ہوتی تھی یہ بیعت حلف ہوتا تھا حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے اس کا متبادل لفظ تو کہا بیعت کریں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاو عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاو امام حسین کو بھی بلاو امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبی میں چونکہ پانچوں نمازوں کیا پی محمد کرتے تھے انہوں نے اللہ خیر کرے جیڑا نماز پڑھائے ہو مولوی جیڑا ٹالپ آئے ہو پیر جیڑا نینہ نہ 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 ہے چھوٹا پیر تھا جیڑا چھے مینہ نہ 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 ہے ہو بڑا پیر کہتے ہیں بابا پہنچے ہیں کڑے سڑے جو پہن لیے بھئی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے مسجد کے خطیب تھے ابھی اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو تو ملانگ کون ہوتا ہے جی اندر یہڑا کپڑے کاٹ پائے کیا تماشا ہے قوم جدر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کے بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کون تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پی کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواز سے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سے ابھی ہیں ان کے بیٹے بہت زیرہ قادمی تھے یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس بھی تھے یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا اس نے آکے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے اللہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں گئی مجھے سمجھ آگئی امیر معاویہ بھی سال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے یہ یزید کی بیعت کے لئے بلایا گیا تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لئے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا حسین کو خطرہ نہیں کب پھر بھی آپ مربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں تو جناب عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ بیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملک بات کی نہ زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر آس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھوپ کے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمعہ والدین اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت عبو بکر صدیق کا جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا جو انداز حضرت عثمانے گنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سر عام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے ہیں میں عام آدمی نہیں ہوں لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دلتا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا باقی آپ حضور کے نواز ہیں میں کر کچھ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیرتا تھا عبد الملک بن مروان وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے انہیں جانے نہ دینا یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لئے تیار ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کانوں میں آواز گئی تو فتمانے لگے وہ ابن مر جانا اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانا پوسی نہ کر باہر آمیدان میں شرارت نہ کر باہر آ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس دھیر سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے اب کیا کرنا ہے یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا ووٹ برادری کا نہیں ووٹ دین کا ہوتا ہے جو بندہ دین کے ملت کے مذہب کے میار پر پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز ہے ہاں ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے یہ یاد رکھ لیں ہمارے ووٹ سے کوئی امن اے ایم پی جتنے ظلم کرے گا بوٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا بلکل سو فیز یہ لکھنے بعد ہم بڑی اس وقت بڑی جلدی پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے اتنا جدو اتنی مسئبت انہیں نہیں بڑی ہوتی یہاں بڑی ہوتی ہے خدا کا خوف کریں امام علی مقام بڑوٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیئے اس نے کہا کہ آپ پانچ چار صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں دولت آپ کی مرضی کی تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا کیا کریں یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑی جاتی ہے امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے بوٹ کی بات بیعت کی بات نہیں ہو سکتی آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کریں یہاں رکھیں ہم مکہ سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کروگے تو ولید اور عبد الملک بن مرمان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ایک مہنڈہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں لہو بہے گا فرمانے لگے میں وہ بکرہ وہ مہنڈہ نہیں بننا چاہتا کہا پھر آپ کیا کریں گے تو امام حسین رو پڑے فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا امام علی مقامہ دی رات کے وقت نکلے سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے تھے اور دوبارہ آج تالہ لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت الوقی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے اس وقت گمبت تو نہیں ہوتا تھا روزہ دیکھنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو سارا خاندان لے گئے مکہ تشریف لے گئے حج کے ایام قریب آنے والے تھے امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی جب امام حسین وہاں سے پہنچے تو کوفے سے خات آنے لگے کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے دھیروں تھے انہیں خات لکھے کہ حضور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوا کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیاری نہیں ہوا اور وہ خات ایک دو تین نہیں آئے وہ خات اتنے تھے کہ تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین تین بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں بڑے کم لوگ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوریہ بن جاتی کہا حضور وہ پکے نہیں آپ نہ جائیں ہر بندے نے کہا ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں یہی مشکلات بھی ہر بندہ دیتا ہے ابھی حالات نہیں اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت ہے غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت ہے مضاحمت کروں گا مخالفت کروں گا امام کہنے لگے کوئی بات نہیں وہ میرے ساتھ چلیں نہ چلیں لیکن میں کوفے جاؤں گا وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا انہیں کو تیار ہیں تو وہ جھوٹ ہے یا ساتھ چہے پر میں چلوں گا